جو بچے بچوں کا جنسی ہے جس تیر سال ہوتا ہے اس کے لئے یہ معافی کا خاصدار ہوتا ہے تو ان کے بھوپ نے ساری دنیا میں چرچوں کے حوالے سے غیر فطری عمل جو ان کے بادریوں نے کیا ہے بچوں کے ساتھ بچوں کا استحساب کیا اس کے لئے اس نے معافی کا میرے بھائی اور بھرگوں کو اسی طرح سے یہ خفیہ بدداری کے اڈے جن کو رحمان کہا جاتا ہے جن کو رحمان کہا جاتا ہے ان کی ریپورٹ آپ دیکھیں تو اس میں بہت سی قرآنیاں پائی جاتی ہیں اور یہ فطرت کی آواز ہے جس کو تباہر نہیں جاتا اس لئے شریعت اسلامیہ نے کہا شریعت اسلامیہ نے کہا نوزوانوں کی جماعت سے اگر تم میں سے کوئی شخص طاقت قوت اور نہ نفتہ سکنا دینے کی شلائیت رکھتا ہے اس کو چاہیے کو نکاح کر لیں نکاح کرنے سے انسان کی نگاہ آوازی سے بچتی ہے اور اس کے عصد و ناموس کا تحفظ ہوتا ہے اور وہ انسان ایک اچھا شریف اور محضب سمان کا بہترین شہری کہاں اور عزیز نبی علیہ السلام تو سلام نے فرمایا اگر اس مجال میں آدمی نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ روضہ روضہ جو ہے اس کی جنسی قائمشات کو اس کے احساسات کو اس کے جذبات کو برانگیخت نہیں ہونے دیتا ہے اٹھنے نہیں دیتا اس لئے صحیح کے اصلافیہ نے نوجوان کے لئے جو اس مجال میں نہیں ہے کہ شادی کر سکے تو اس کو اجازت دیا کہ وہ روضہ ہے یہ خکمت پتا ہی آزاد نہیں ہوا میرے بارے میں حضرت ہو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم میں سے مجرد ہوں کا نکاح اور جو تمہارے لاؤنی خولان سوالے ہوں ان کا میں نکاح پر اگر وہ غریب ہیں تو اللہ ان کو ماندار بانا ہے اگر غریب ہیں تو اللہ ان کو ماندار بانا دے گا اس لئے اللہ ماندار بانا دے گا ماندار بانا دے گا میرے بھائیوں ان کو عوض سے شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کی بنیان ہے ایک تو اس کا مال ہے ایک حسب و نصر ہے ایک اس کا جمال ہے اور ایک دین ہے یہ چار چیزوں کی وجہ سے ایک بیوی کا انتخاب کرتا ہے کوئی آدمی ہے شریعت نے کہا دینداری کو ترجید ہوئے تمہارے لئے بہتر اور اچھا تو مانوم یہ ہوا کہ شریعت نے دینداری کو ترجید اور بلیت اور فوقیت دی ہے نہ اس میں مال کو فوقیت دی گئی نہ جمال کو نہ حسب لیکن آج ہمارے سمائج میں کیا چلتا ہے ہمارے یہاں کیا چیز پھٹک نہیں ہے ہمارے آپ کے سہن و دماغ میں کیا چیز ہے مادتہ پرشتی کے اس تاؤر میں آدمی مادتے کی طرح تھولتا ہے بہت سے لوگ پسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور آج کا سمائج تو عصہ بندیا ہے کہتے ہیں میرا لگتا میرا لگتا پانچ پانچ فٹ یتنا ہے تو عورت اتنی چاہتی ہے اس کو مائمانی سے ناپا بھی جاتا ہے اور اس کی روا اس کی خودصورتی اس کا حسب ساری چیزیں آپ کی دیکھ کر کے اس پر فریدتا ہو جاتا ہے اس پر نیچتا ہے اور یہی چیزیں بساوقات انسان کی دواری کا پیش خیمہ ہو جاتی اور اس میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں دینداری کتنی ہیں یہ بچی جس کا ہم انتخاب کرتے ہیں تقوی والی ہے یا نہیں ہے سونوں صلاح کی پانند ہے یا نہیں ہے اچھی شریف ہے یا نہیں ہے ہم نے کبھی تقوی کو نیار نہیں بنایا اس کی شرافت و نجابت کو میار نہیں بنایا کبھی اس کے سونوں صلاح کو نہیں دیکھا اس کی صلاحیتوں کو نہیں دیکھا ہم نے اس کے خانتان کو دیکھا اس کے مار کو دیکھا اس کے حسن و جمال کو دیکھا اور انتخاب ہونے والی بیوی کے اوصاف کو ہم نے نہیں دیکھا اس لئے بسا اور ہاتھ بہت سارے لوگ بچی کو تو نہیں نظر انداز کرتے ہیں تک تو لیتنا سمجھتے ہیں سمجھتے نہیں اس کو کچھ اس کے امہ خاندان کو دیکھ کر کے شادی کر دیتے ہیں اور باپ میں جب وہ تو ان کے حسن منشا جب اس میعات پر وہ خاندان نہیں اترتا ہے تو پھر وہاں سے ڈائی شروع ہوگی ہے اور وہ بچی اپنے ماں باپ کے لئے اجیرن ہو جاتی اس کی زندگی اور اپنے ماں باپ کے ادھا جا کر پیٹھ جاتی بس اوقات ایسا ہوتا ہے اور میرے بھائیو اگر دنو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی سارے اولاد کی تمنہ کریں اور اس کی اچھی تمنیت کریں انبیاء اکرام رہیم السلام کو تصریم ہی اللہ سے سارے اولاد کی دعا کر دیتے ہیں اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ سارے اولاد کی تمنہ اب آپ سارے اولاد کی تو تمنہ رہتے ہیں لیکن لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا آغاز تہاں سے ہوتا ہے جب بچہ تملد ہو جائے جب بچہ دنیا میں آ جائے تو تربیت کا آغاز کریں لیکن سریعت اسلامیہ نے کہا نساوکم حرسل لکو سریعت اسلامیہ نے کہا نساوکم حرسل لکو فاکو حرسل لکو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے یہ دیکھو یہ اتخاب کرو اچھی سوادھ خادقی کا مصام دیا سریعت اسلامیہ میں کھیت اسے اگر آپ کے اقسام ہیں زراع پیشاں یا زراع پیشاں نہیں ہیں تو اپنی کرچر کا مہور سمجھتے آپ ایک کھیت خریدہ ہیں کھیت اگر اچھا نہ ہو اس کی کاف اچھی نہ ہو تو یا آپ اس کھیت سے بہترین غنلہ حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ایسے ہی معاملہ بیوی کے انتخاب کا ہے اگر عیسان یہ چاہے کہ کھیت بھی اچھا نہ ہو اور اس میں جو تائیر ہی اچھی نہ ہو فٹلائزر ہی نہ کھانے اور یہ جائے کہ یہ غنلہ ہمارے در اچھا غنلہ پہنچ جائے تو یہ کسان کی خان خیالی ہے اگر کھیت اچھا نہیں ہوگا تو غنلہ اچھا اس کے گھر نہیں پہنچ سکتا اسی لئے چاہیے کہ آدمی زوجہ کا انتخاب کرے تو اچھا انتخاب کرے اور جب اچھا انتخاب کرے گا تو سالے اولاد اس کو ملے گی اور جب اس کے انتخاب میں دنیا کو نیار بنائے گا تو غیر سالے اولاد ملے گی اس سے اس کو سکتوا نہیں کرنا چاہتے اور ایک بیوانی ہمارے سما کے عاشرے میں اور پھڑے گئی جو مانڈرم دنیا سے مغربی دنیا سے آئی ہوئی ہے بہت سے نوجوان رہتے جن پر جوانی کا خوان خالی رہتا ہے وہ فیصلہ کرنے میں شادی کے کبھی بساؤں کا بڑی بھول کر لیتے ہیں اس لئے یہ ذمہ داری ان کے ذمہ داروں کے لے لائے جاتی ہے کہ اس پر تو جنون خالی ہے نوجوانی کا اس لئے بڑے خاندان کے ذمہ دار مربی حضرات کوئی اچھا انتخاب اس کے لئے کریں گے اس کے اخلاف ادعاق سے واقف ہوتے ہیں تو گوزتا ان کا فیصلہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہو اور بسا اتنا کیسا ہوتا ہے جب مدروک انوائلمنٹ ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی مسئلہ ایسا بھی کرنا دوسری بات آج ہمارے یہاں یہ چیز بہت عجیب لگتی ہے کیوں جب کسی سے کسی خابون کا کی رسم ہو جاتی ہے تو مارکن دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی بلاتے ہیں اس کے ساتھ مہینہ دو مہینہ چار مہینہ سال گھر بلاتے ہیں بلا کسی شرطوں قید وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تجربہ کر رہے ہیں کہ ہماری اس کی مبھیگی کی نہیں مہینے یہ تجربہ کا ہمارا دیا مانگیتر کو لے کر تجربہ کر رہا ہے شاہر پر تجربہ کرتا ہے شاہر سپاکہ کرتا ہے ایک صاحب بڑے تہلیدیش آئے ہیں وہ کہتے ہیں میں مہو سے دلی جا رہا ہے بنارس میں چوڑا آتر پیٹھا رہے ہیں سمجھا یہ کوئی مغلی روگ ہیں باہر اٹھ کے ہیں میں نے پچھا کہ آپ کو کہاں سے آئیں کہاں جا رہے ہیں کہاں ہم کامل سے آئے ہیں کہ دلی جا رہا ہے تو وہ حضرت نے پچھا یہ آپ کے ساتھ کونے آپ کی وائف ہیں کہتا ہے میں ایک درد فرید میں وائف نہیں ہے انہوں نے کہاں کہ آپ شادی ہو گئی مسکر آ کر کہتا ہے نہیں ابھی ہم تجربہ کر رہے ہیں ابھی ہم تجربہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اٹھتوداریں گے اگر ہماری اس کی نبھیل گی تو ہم جشتے اس دواز سے دو سے جانا کے شادی کر لیں گے اور ہمارے اس کی اگر اس دوران نہیں جمی تو اس کو خلصہ دے دیں گے میرے بھائیوں اور بھائیوں یہ انسان اشرف الوقت کا انسان کو اس مادران سمانے میں اس قاتون کو ایک مشین منا لیا ایسے مشین منا لیا آدمی ایک مشین خریدتا ہے اس کو خیال بھائی حاصل ہوتا ہے مشین خریدتا اس کو خیال بھائی حاصل ہوتا ہے یعنی بیجرے کا اتیار اس کو حاصل ہوتا ہے لیکن وہ مشین کو جب لے جاتا ہے تو اپنی کمپنی میں لگاتا ہے اگر وہ مشین چلی تو ٹھیک ورنہ اس مشین کو واپس کر دے گا یعنی اس قاتون کو اس نے ایک مشین سمجھ لیا ہے مغربی دنیا میں مردمی دنیا میں اس اشرف المخموقات کوئی ایک مشین بنا دیا ہے اگر اس کے ساتھ رہی اور اچھے سے نباہی تو اس کے ساتھ اس کا نگاہ ہوگا ورنہ اس مشین کی طرح وہ واپس کر دے گا اللہ کے رسول محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ کان ہیں جو جائلیت میں بہتر تھا وہ اسلام نے بھی دیا مغربی کان سے تصویح دیا اب آپ بتائیے کہ سونے کے کان سے سون کوئلے کے کان سے کوئلہ اور نمک کے کان سے نمک نکلے گا اگر کوئی آدمی کوئلے کے کان سے سونہ نکالنا چاہے تو کیا کوئلے کے کان سے سونہ نکلے گا نہیں نکلے گا اب اگر کوئی آدمی غیر تربیہ مغربی دنیا کی کوئی خاتون فیسر پرست اور ساکھے لباسمات رکھتی ہو اگر اس کو لے کر کے آئے گا تو یقین جائے اس کو غیر سالے اولاد ہی نصیب ہو اس لئے بات لوگ کہتے ہیں کہ میرا رڑکا تو دیندار نہیں ہے دین بیزار ہے بات لوگ کہتے ہیں اس کو یہ تو ہماری انہا فرمانی کرتا ہے میرے بھائی اور دنگوں اس دہنے بھائی سے آپ پوچھئے کہ آپ نے جو درخت لگایا ہے آپ کو وہی پھر ملے گا اگر آپ اچھا درخت لگائے ہوتے تو آپ کو اچھا پھر ملتا آپ نے سجر خبیص لگا گیا سجر خبیص لگا گیا تو ظاہر کی بات ہے اس خبیص درخت کا پھر بھی کڑوا اور ترخ ہوگا اور اس کو آپ کو دوارہ ہی کرنا پڑے گا اس لئے قانون کے انتخاب میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی دینداری کو تغییر دے اور وہ قانون سب سے بہتر ہے اللہ کے رسول الہی سرات و سرانہ فرماتے ہیں جو اپنے شوہر کی مدد کرے دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں لے کا دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مدد کرے ایسے بہت سارے باتیات ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ایک مقا دیشوئے پولٹ مقتصر ہے کہ وہاں کا ایک آدمی عبداللہ اس کا نام تھا انتہائی سوشی جہاں گامی بجاہ میں بارا گورنمنٹ نے اس کو گامی بجاہ کے معامل کر دیا تحزیب و سقافت میں ناچنا گانا بھی ہوتا ہے اس کو تحزیب و سقافت کے نام پر رہ دیا وہ آدمی بڑے کمایا نائی کلک کھولا سامنے جاتا خجر میں آتا وہ آدمی کہتا کہ خجر میں آتا تھا تو میری بیوی قرآن پڑھتی رہے ہاں وہ اس کو قرآن دیتا تھا اور آکر کہتا تھا اتنے لوگ نے آنکھوں گھرافیا اتنی بھیر تھی اتنے لوگ آئے میرے مزارے لگائے تائلیاں بڑھتی رہے میں پہنچا پر اسٹریس پر لیکن میری بیوی تمجھو ہی نہیں میں کہتا تھا یہ کیسی خانون ہے یہ تو میری بہت بہت توجہ آئی دیتی اس کے اپنے خاندان یہ خدا طرز خانون تھی یہ دیو مورد کہنے لگے کیا اللہ رضاق نہیں کیا اللہ رضاق نہیں ہے حرام سے تم کماتے ہو بڑا بہت بیلنس رکھتے ہو نائی کلک کن میں کھوڑا ہوا ہے اور دنیا کا پیسہ کماتے ہو کیا اللہ رضاق نہیں ہے وہ آدمی کہتا مچھیں کہے ایک دن آیا مجھد کی اعظام ہو رہی تھی میری بیوی بولتی تم نے اعظام نہیں سنا نماز بودھا تو میں سوچا اب کیا کروں اور سنی ہم سنی کرتے سو ایک دن پھر میری بیوی نے کہا کیا تمہاری زندگی ایسے ہی رہے گی ہمیشہ ایسے ہی رہو گے یہ دنیا تمہارے لئے باقی رہے گی اللہ کے حمد کا جواب نہیں دینا ہے پہتا ذرا میں سوچنا ہے میں نے کہا یہ خاتم کی بات ہے میری طرقی قرآنوں میں ایک مقاوت ہے میں چھپ چھپ سو گیا اس کے بعد پھر آیا کہ اپنے پہنا نکلنے لگا میری بیوی نے کہا کہنے لگی جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہوتا جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہوتا اس کے ساتھ میری زندگی نہیں گدر بسر نہیں ہوگی اللہ ہمارے کن ملک ہے اللہ رسال ہے اس کام کو چھوکا وہ آدمی کہتا کہ سوچتا ہے عشاء کی اظہار ہوئی میری بیوی کے قرآن میرا تعافیٰ کر رہے تھے پیشہ کر رہے تھے قرآن مسئل میں چلا مسئل میں کہا اس لوگوں نے پہچانا حصے اس قرآن ارکوکرام پیئے سیدھا کر آیا میری بیوی نے تانچتا ہے تاہر حمد اللہ کیا رہا دعات سے میں نے توبہ کریا نہیں ہوں نہیں نکھوں گا نائب قرآن میں نہیں جاؤں گا تو اس نے اپنے نائب قرآن کو قرآن مجید کی کیسی تینی تو کہ ہاں اور اسلامی نظموں سے اس نے اس کو دھر دیا اور اس کو جیل بھی ہوئی سزا بھی ہوئی پھر وہ مکہ گیا اوراں کیا اس کے بعد ہی موزیر ہو گیا بہترین پونجی دنیا یہ نیک خاتون ہے جو یہ آدمی کو ظلم قدے میں یہ آدمی پھیرا ہوا تھا قرآنیوں میں کے دردر میں پھرسا ہوا تھا ناتھ کانے کا رشیہ تھا لیکن اس بیوی کی نصیحت میں اس کو مجبور کر دیا اس گانے ناچ کو چھوڑنے پر میرے بھائی اور بھدر کو اور کونسی قلاتین ہے ان کے دماغ میں سنگ مال بسا ہوتا ہے آدمی کہنے سے اس کی گردہ بھر دے اس کا ہاں بھر دے اس کا کانا بھر دے اور وہ حلال کرے حرام کرے سمال معاشرے نے دکھا دی پھر میں بڑے بڑے خاندان بڑے مانتاں کی بیوی ہوں نہ اس کے حلال پر نظر نہ اس کے حلال حرام پر نظر آج کونسی کو سنجھنا چاہیے وہ بھی امت کے ایک بیٹی تھی میرے بھائیوں اور بھائیوں کو اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو دلیں گے ایک آدمی تھا اس کا نام تھا محمد وہ ایک لے دیا ایک آدمی تھا ایک لے دیا ایک آدمی کہتا میں نے نکلا ہوتل سے دیکھا ایک آدمی بیرانے میں پڑا ہے ڈرگتے ڈرگتے اُخھایا اس کو ملے دیا تو وہ بڑ بڑا نام تھا اس نے ہوتل میں سلا گیا کہا میں کہاں میرے بھی تھا اس نے کہا تمہیں ساتھ میں پڑے تھے میں تم کو اُخھا کر آیا اس نے کہا آپ ہمارے خانوں پر پردہ ڈاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پردہ ڈاڑ دیں اس آدمی نے کہا اے انسان تو انسانی سماع مانچے کے سے اس قدر خوف ہدا مجھ سے انتجا کر رہا ہے اور اللہ ایک العالمین سے کیوں نہیں انتجا کرتا اس سے تیرے وہ حیاء شرم کیوں نہیں آتا آج اکسان سماع میں کچھ کریں کوئی آدمی دیکھ لے شریف آنکہ کی کہا گا بس آپ ہمارے اس پر گناہ کچھ کریں لیکن اللہ تو آج اکسان جو سہادہ ہے کیا وہ نہیں نے کہا تمہارے استغدود کو جو تم کر رہے ہو اس نے اس کو ڈاڑا اور اس نے کہا تم میرے ساتھ اپنے کھر چھو جب گھر گیا تو اس آدمی نے دستک دیا اس کے گھر میں تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا بیوی نے کہا سلام کیا اور پردے میں تھی اور کہا اگر آم احبار نہ ہوتے تو راپ فریس کو ہوں ہی بیٹھا راپ فریس کو میں ڈھگا دیتے ہوں دروازہ بند کر دیتے ہوں جو یہ شرابی کر دیا تھا میرے اس شرابی سے کیا تھا اس نے کہا اگرانس مڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا تین دا گھر دکھا میرے خاندان نے اس کی شادی کر دیا میرے سے اس کی شادی ہو گئی اس کے بعد ہی لیڑ دائے تو شرابی جنہا اور مجھ سے کہتا تھا رائے کلموں میں چھو ہیاو ہی بیٹھا کو پھینک دو زمانے کے ساتھ چلو مہور سے تاگ میر کرو لیکن میں نے کہیے نہیں ہوں یہ ہماری غیرت کے ہماری عصت کے اور یہ ہماری صرافت کے جناف ہے میں اپنا پردہ پھینک چھڑے پہن کر کے میں کلموں میں گھوں اور صراف و کباب کی مجلسوں میں رخش کروں یہ میں نہیں کر سکتی دیوے کو چھوڑ سکتی مگر یہ کام نہیں کر سکتی وہ آدمی جو لے بیٹھا اٹھا کر اس نے دونوں کی کہانی سن کہانی سننے کباب اس آدمی نے کہا تمہارے پاس دو ہی راستے یہ دو آپ سے محمد اس کا رام تھا اور اس نے کہا محمد تمہارے دو آپ سے کہا کیا کہایا تو لے بن جاؤ یا اس نوازی پرہز کا خاتون کو جراح دے دو تیسرا کوئی رستہ نہیں یہ خاتون تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں وہ آدمی بہت دیل تک سوچا اپنے معافی پر شرمیندہ ہوا اور خناہ سے تومہ کیا اور کہا ایسی مقسم وفا شرع خاتون مجھ کو نہیں مل سکتی یہاں جا میں معافی کے سارے خداوں اور سارے خلاہوں کو چھوڑتا ہوں اس خاتون میں اگر اتنا اس کے ساتھ اس طرح برداؤں نہ کیا ہوتا تو دیندہ نہیں ہے تو پیزدہ نہیں ہے تو سرابی ہے میرے گھر میں آنا نہیں کروانا من کر دیا خواہ دیا کہہ جائے کچھ بھی کلے مرے جاتی ہے تو اس نے توبہ کیا اور مات ہی مانگا تو خاتون کہتے پھر اس نے کوئی ایسا خرم کام نہیں کیا جو اسلام کے منافی ہو ہمیشہ اسلام کرتا پھر تک بہت شعار ہو گیا میرے بھائیوں کو آج ایسی خواتین کہاں ملتی ہیں ان کا ہو گیا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی مشین کی تا خاتون نہ بھی کہ اس کا اتخاب نہ کیا جائے جو مادرن زمانہ انہیں اس کو دیا ہے آج ہمارے بہت سے لڑکے ہیں اگر کسی سے نصفت ہو گئی جس کو مگیتہ گوٹتے ہیں اب خون چالوں ہو گیا موبائل چالوں ہو گیا خرام ہے میرے بھائیوں آجنبی ہیں جب تک آپ کی نکاح اور سوجی اپنے نہ آئے وہ خاتون آجنبی ہے اگرکہ اگرچہ آپ کی مگیتہ ہو گئی ہے مگنوں کا دیا لیکن جب تک رشتہ اس دواز سے نہ ملے وہ آجنبی ہے آپ کے لیے خون سر بھی بات کرنا خرام اور خدا ہے یہ جو آجنبیہ سے آپ بات کروئے ہیں آجنبیہ سے بہت سارے جوانوں میں شیعہ اور پیشہ بنایا ہوا میرے بھائیوں اور دوازوں اسلامی نکاح کی بڑی برکتے ہیں اور یہ شجر خبیش جو کھا اس کا کڑوہ کرا دنیا کھا رہی ہے اور اگر اسلامی عطوہ سے اسلامی طور طریقے سے سو موسرات دیندار بچی کو ترجیح دیتے تو آجنبی زندگی یقین قامل رشت ہوتی اللہ سعیدین محسین رحمت اللہ علیہ وآلہ وسید رحمت اللہ علیہ وآلہ وسید رحمت اللہ علیہ وآلہ وسید سعید محسین رحمت اللہ علیہ نے کہا میں ایسے کو بیٹی نہیں دے سکتا جس کے اخلاق اور کردار پر اندوست نمائی ہو لوگ اگلے اٹھائے ایسے کو بیٹی نہیں دے سکتا اس نے نمائندے نے کہا ہو سکتا باستہ آپ سے ناراض ہو جائے تاہر اللہ تعالیٰ اپنے نیر بندوں کی مدد کرتا ہے اس کے ناراض کیسے کیا لے جائے ایسے تو بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ جو کرے وہ بہتر ہوگا اس کے بعد ان کے ایک ساگیت تھے امام ادار ان کے ہم پڑھتے تھے غریب آدمی تھے مہینہ نہیں آئے کہاں کیوں کیا ہوا درس میں خیر حاضری تکاہ اس لئے خیر حاضری ہو گئی کہ میری بیوی کا انتخاب ہو گیا اور اس کے بعد میں آیا ہوں یادت کیا اور اس کا تیمہ تعلی کیا اور دوہ داروں میں تافی ہو گئی میری کا انتخاب امام سعید مسعید رحمت اللہ علیہ کہاں اگر کوئی اپنی میری دی دے تو قبول ہو گے ان کو بڑا تعجیب ہوا کہاں کون اس کو بیٹی دے میں خریب مفلوک الحال انسان تو تاہرہ اپنی بیٹی کا لکاہ پنجھ کر بہتر میرے کانوں کوئی اقین نہیں آیا کہ اتنے بڑے امام اس مفلوک الحال قلداز جوان کو اپنی بیٹی دے پر تیار ہو گئے میں سمجھا شیخ نے سعید کہتیا اصل کے نماز کے بعد پھلایا اسام مجلس سے وہ بٹھایا میرا نکاح پڑھایا اور اپنے گھر گئے اور میں اپنے گھر گیا اس کی تیاری پر لگاتا سونت رہا تھا شام ہوئی کسی نے دروازے پر دست پک دیا دیکھا سعید وہ سعید وہ نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے اب تمہاری شادی ہو گئی تمہیں کہلے گا رہو لے جاؤ یہ تمہاری بیوی اللہ تم کو برکتے اور اپنے گھر کو واپس کلے گے میرے بھائیوں اور بھدرو آپ میں مبارک آرام سنا ہوگا بیچارہ یا کلام تھا جو کسی کے کھیلت میں پانی وانی چلاتا تھا دیتر تھا اتفاق سے مانک آیا تو مانک نے کہا یہ اچھے کھلہ و نہمان ہے کروئے کھل آیا مانک کو بڑا بڑی ناراض کی ہوئی وہ اس نے کہا کیا تم اتنے دن سے کرتے ہیں تم کو معلوم نہیں تم کو معلوم نہیں کون سا تجمی جا کون سا پلکر ہوا اور پرس ہے مبارک نے کہا اپنے نہ کھانے کے لیے کہا اور نہ جی جازت دیا تمہیں کیسے کھاؤں یہ تو بدیانتی ہو جائے وہ آدمی سنا سبیم کھسکتے ہیں یہ طرح پر بہت شاہر لیتا موکر مل رہا اس نے اپنی بیری سے کہا میں اپنے اپنے لوگ بیٹی کا نکاح اسے کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ والا ہے تقویٰ سے آگئے پھر مبارک سے آگئے پوچھت انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہودی لوگ مان دیتے ہیں یہودی لوگ مان دیتے ہیں نسارہ حسن جمال دیتے ہیں اور جاہلیت کے لوگ حسب و حسن دیتے تھے اور اللہ کے بندے دین دیتے ہیں آپ کو جو پسند ہیں وہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس قرآن سے کیا جس کا نام مبارک تھا ایمان دان آلی تھا یہ اسلامی نکاح تھا جس کی ایک بار پر تھی اللہ تعالی نے انہوں کو ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام انہوں نے عبداللہ اکر تھا اسلامی تاریخ میں سنا ہے عرام سے لکھا لے عبداللہ اکر مبارک محدش وقت عبداللہ اکر نے مبارک کو پہت پایا کہ محدش تھے اور ہر کو رشید اپنے ہاں آیا تو دیکھا کہ جو ہے بادشاہ خور شپاہ سبھے گی ہے سارا شہر کہیں جا رہا ہے دربان سے پوچھا چوبی داپ سے ماجرہ کیا ہے تو کہا خلیف وقت کے نکسے کہاں کی عبداللہ اکر مبارک محدش وقت آئے ہیں سارا شہر ان کے استقبال کو جا رہا ہے تو انہوں کی بیری نے کہا اللہ حضر بری اللہ حضر بری اللہ حضر بری بادشاہ کو یہ ہے بادشاہ کو یہ ہے بادشاہ کو یہ ہے جس کے لئے سارا شہر سلام اکرام اس کے استقبال کو اس کی محبت میں کشا کشا چلا درہ کٹا ہوا چلا درہ تو میرے بھائیوں اور بھلو یہ اسلامی حضر بری سبتہ مواقعہ دودھ بیچنے والی بچی کی ماں نے کہا دودھ میں پانک ملا تو اس نے کہا خلیف وقت نے منا دی کیا ماں نے کہا وہاں خلیفہ دیتا ہے وہاں خلیفہ نہیں دیتا اللہ کو دیتا ہے جنانچہ خلیف وقت نے اس کا تخوہ دیتے ہوئے اپنے کسی صاحب زیادر سے اس خانون کا نقام پر آیا ان کے اس کے بعد اسے بیٹی ہوئی اس بیٹی سے ایک بیٹا ہوا جس کو تاریخ اسلام میں عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد دیا جنہوں نے اعلام حاضر نبوہ خلافت کام انجام دیا شعرین کے ساتھ زندگی مداری تو میرے بھائیوں اور خدرو آپ حضرات کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مانتہ وقا حسن و جمال یہ ساری چیزیں جانے والی ہیں اللہ کے ہاں ادر کسی کو فوقیت انہا کرنکن انداللہ یتقاکن اللہ کے ہاں دقوہ شعار خدرو وہی ہے فصیلت بارا وہی ہے جو اللہ وقاہ دقوہ شعار ہو امید کہ آپ اپنی مدیشوں کو اپنے رشتے رہانوں کو دقوہ اور پرحزداری کی خیال اچھی لڑکی کا اتخاب کریں گے اور آئین کا دکھر دیا ہوئی ہے اس سے وعفی چاہیے اور آدمی کے آخر اصاب اولاد جس کی نہیں ہے اس کو اپنے ماضی پر سوچنا چاہیے کہ ہم نے جیسا کھر لگایا تھا اس کا ویسا جیسا درخت لگایا تھا مستوی صاحب تکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مورا کو نئے قرآن کی توفیق اتا فرمائے اور رشتے ناموں کو بیوی کے حسن اتخاب میں شرافت تقوی تیانت اور ایمان قرآن کو مرخوز بات تکنے کی اللہ تعالیٰ کو فیق برحم سمائے اسلام حضور بیجم تاعتی اور ساری چیز سوی اللہ تعالیٰ ہم برحمت سوائے وقت تاعتی آمین حمد اللہ ویلائی السلام ویلائی ویلائی سلام ویلائی ویلائی سلام ویلائی سلام مجلس وزر وزر وشیخ سید وزر 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 سے اسلامی نگار کی ورکت کے خوضے پر ایک اتخاف صلوات فرما رہی تک یقین ایک آس صلوات اور معاشرے کے اندر جس طرح سے وہارے ترام کے اندر برکت پائی جاتی ہیں وہ اسی بات کا قطیشہ ہمارے گھروں کے اندر بھی گاڑ پیدا ہوتا ہے ہم اور ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر کنی میاں میری کے درمیان تلار کے واقعات ہیں برطنی ساتھ سفر کے چھڑے ہیں برطنی نانک سے زندے ہیں برطنی نکار کیسے نے بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی زیادہ آسان بنایا تھا اور جسے اللہ علیہ وسلم نے جس کی بہت ساری فضیرتیں بیان پرمائی تھی آج رسک و رواج کی وجہ سے سواد و آشرے کے اندر نکار کو انتہائی زیادہ آسان تھا اسے مشکل بنا دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ انتہائی نکار کے اندر جو برکتیں پائے جانے چاہیے تھیں جو ان سے پھوٹ گئیں اور آج ہمارے مجھداؤں کے اندر برکتیں پیدا ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں ایسے فاضلوں جواناں پر ان کو آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جانیاں اسلامیہ سلافر سے وزیرت تکی تاریم حاصل کی اور اس کے بعد مسئل تاریم کے لیے آپ جانیاں اسلامیہ مدینہ مدرہ کا آپ نے خود کیا اور وہاں سے پھوٹ گئے بار الحمدللہ آپ دعاپو تمری کے مہدار میں بڑھی گئی گرام پر فکمات اچھاپ میں رہے ہیں اور ابھی پھر حال جمعیت اہریانیس ممبئی سے مسلک ہو کر کے دعاپو تمریل میں رہے گئے ہیں میں بڑے ہی علم کے ساتھ وزیرت تشہر مہدارت اللہ حضرین حفظہ بڑا سمدارش کمگر پیشیم ٹائم اور اپنے کتاب سے ہم صحبائی کو مستفید فرمائیں آپ کا موضوع ہے اس کے مارکے اتنی اہمیت انشاءاللہ ان کے بعد مزرد الشیف رضا اللہ حفظہ بڑا مزرد اللہ کا خطاب ہوگا اور آپ کے خطاب کے بعد سواب جواب کی مزرز بھی ہوگی آپ تمہارت اللہ حضرین حفظہ بڑا سمدارش ہیں اگر آپ کے سنو بھی کوئشت سواب ہو تو آپ اسے لکھ لیں انشاءاللہ مزرد الشیف رضا اللہ حفظہ بڑا مزرد اللہ کی خطاب کے بعد آپ کے صورت میں جواب کیا جائے آپ کے صورت میں جواب کیا جائے آپ کے صورت میں جواب کیا جائے آپ کے صورت میں جائے آج کی ظلاف میں گنوال کی رہت شباب میں آپ کے سامجاب کرنی ہے وہ آپ نے سمار کیا ہے استعمائیت کی اپنی ہے میرے پاکیوں پر میرے بود کو استعمائیت کیا ہے اس کی اپنیت کیا ہے اللہ کی اتنا پرانے کریم کے اندر اللہ کی رہیت اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم سمارے کے اندر استعمائیت پر کتنی دادا تعدیم کی گئی ہے اور اس سرے میں اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرے سے امیت کو استعمائیت کی تعلیم دی ہے اس ہمارے سے مشباتیں آفتان کے سامنے آس کرنا ہے اسے جو اپنے کیلئے بار ستارا ہے اس سرے مشباتیں کمیت کو مناسب آئی امیت کیانی راکھ بڑا رہیت اور امیت کو اجتماعیت کے ساتھ چینے کی توفیت بتا فرمائے آمیت پر آئیمی میرے باریوں میرے باریوں کو اجتماعیت کیا ہے اجتماعیت اسے کرتے ہیں پہلے ہی ہم جان لیں کہ اچھے کیلئے لفظ سنا ہوا ہے اور جانا ہوا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ میں کیسا سریا مقدد ہے لیکن شاید اس کی گہرائیت ہم نہیں ہوترتے ہیں جس کا مقصود کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے اور یہ لفظ اپنے اندر کتی زیادہ اجتماعیت رکھتا ہے شاید ہم اس گہرائیت اجتماعیت کا لفظ آپ جانتے نہیں یہ جماع سے بنا ہے جماع کرنا اکٹھا رہنا ہم جانتے ہیں جماع کے معلے ہوتے اکٹھا کرنا اور اجتماع کے معلے اکٹھا ہونا اجتماع یہ بھی اجتماع اجتماع دیتا ہوتے ہیں ہم سے بھی اکٹھا ہوئے ہیں مقصد کوئی جو اکٹھا ہے اس لئے لگا جاتا ہے دینی اجتماع ہے اسلامی اجتماع ہے صاحب سے اجتماع ہے دینی اجتماع ہے اجتماع کے معلے اکٹھا ہونا جماع ہونا اکٹھا ہونا اور اجتماعیت یہ اسی لفظ اجتماع سے مستر صنائی ہے یعنی استعمال کیا جاتا ہے بسطول ہے بسطولیت ہے اجتماع سے اجتماعیت ہے اس انداز سے اس لفظ اجتماع کیا جاتا ہے میرے بات ہوئے اجتماعیت کی احمیت اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حنت نے اور اس لئے بیری صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب امت کی آیان امت کی خودلہ اور ہمارے اخلاف کے زندگیوں میں اس کی احمیت کو حصہ رہے ہیں میں شاہد بات کالا آج کے اس لئے بات میں اس لئے بات میں اس لئے بات میں کچھ باتیں آجان سننا چاہوں تمہارے بیری صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے امت کی خودلہ میں نے اشار سبایا انہاں حاضر ہی امت حکم امت ان واحدہ وہاں رب حکم فاکرون تمہاری امت ایک امت ہے اللہ نے سبایا تمہاری امت ایک امت ہے وہاں رب حکم فاکرون اور تمہارا رب حکم یو حضر مریبا تمہاری امت ایک امت ہے اور تمہارا رب حکم فاکرون 견 انہا punished من رئی امت جو ابنت Track vor یہام لَهędنا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمینہ حاضر ہی امت ان کی امت م stock Teen کم امت Инب راب و اما اعقد ان واحدہ opers کتابون سببا لوگوں تمہاری امت ایک امت ہے تمہاری امت ایک امت ہے اور تمہارا رب حکمуд میرا تقویٰ تیار کرو مجھ سے کرو میرے آساب سے بچنے کی سبیل کی کالو میرے آساب سے بچنے کا راستر تلاس کرو میرے بھائیوں میرے بھروگوں اللہ بلالوین کے کلام کی ان دو آیتوں میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک حقیقت کو واضح کیا گیا ہے اللہ بلالوین نے فرمایا ایک بات پر یہ کہ انہا دیئے امت ہم امتن پاہیدہ تمہاری لئے امت ایک امت ہے اور امت واحدہ ہے ایک امت ہے ایک امت ایک ہے درچ امت تھی کیسا نفس ہے جو افراد کے مجموعے پر بولا لاتا ہے الگل بہت سارے لوگوں کے مجموعے کو امت کا نام دیا جاتا ہے اوم کا نام دیا جاتا ہے ایویلت کا نام دیا جاتا ہے اللہ بلالوین نے ہا دیئے امت تمہاری امت کے امت ہے وَأَنَا عَبْتُوْتُمْ اور ان سب کا پوری امت کا ایک امت ہے اور ام ہے فَأَبْتُونَ تُوْتُمْ میرے ہی عبادت کرو دوسریہ جاتا ہے آیتِ امام اللہ بلالوین نے سرمایا تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا باؤں وَأَبْتَقُونَ جہادا تم مجھ سے بھی کرو مجھ سے بھی بچنے کا سامان کرو میرے عذاب اور اپنے بیچ میں دیوار کری کرو میرے عذاب سے بچنے کا راستہ تلاش کرو اس امت تو امت تو امت تو فعاد دییا ہے ایک امت فرا دیا ہے ایک امت افراد بہت سارے ہیں لیکن بہت سارے گونے کے بوجود ایک جگہ گونے کا اعلان فرمایا ہے ایک گونے کا اعلان فرمایا ہے سارے افراد نکو پلا تعداد میں ہیں اور زیادہ زیادہ میں نے دیکھیں اس کے بوجود میں نے فرمایا کہ تمہاری یہ امت کی ایک امت ہے اس میں کوئی اطلاف نہیں ہے اس میں کوئی انتشاط نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے میرے باریوں میرے باریوں کو اللہ حب العالمی کی قناہ مرسمانی کی پیش ہمارا آیتیں ہیں میں ایک چند ایک آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اس کی سرسلی مضاحت کروں گا اور نبی قریب حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینت سے چند حدیثیں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا جو تھوڑی سی بات نہیں کرتی انشاءاللہ آپ نے دیکھتے ہیں دیکھیں اللہ حب العالمی نے پرانی قریب کیا ہے انشاءاللہ فرمایا وَاَنَّهَا ذَا سُرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو وَاَنَّهَا ذَا سُرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُو وَاَتَّبِعُسُولِ فَتَّبِعُسُولِ اللہ حب العالمی نے پرمایا یہ میرا راستہ ہے اے لوگو یہ کہاں رو کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے وَاَنَّهَا ذَا سُرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ میرا سیدھا راستہ ہے فَتَّبِعُو تو تم سب کے سب اسی کی پہلی بھی کرو اسی ایک سیدھے راتے پر چلو وَلَا تَتَّبِعُسُولِ اور مُسْتَنِسْ رَاسْتُوں کی پہلی بھی نہ کرو اگر امت ایک ہے تو یہ ایک ہونا یہ اتحاد یہ وردت اس وقت خائد رہ سکتی ہے جب ایک ہی راتے پر سب کی سم لوگ چل رہے ہیں اگر سو لوگوں کی جماعت ہو سو لوگ تو ایک رات سے جانے جاتے ہو ایک رات سے جانے جاتے ہو اور اگر ایک راتے پر چلیں تو سو ہونے کے باہر ایک جگہ آئی جائیں گے ایک مانے جائیں گے لیکن اگر یہ سو لوگ دس دس کی تعداد یہ درچے کے ترسین کو لائیں دس راتوں پر چلیں تو درچے مُتر نام ایک ہے فتح فرم راقب پر کم sebenر ہی اے لوگ راتوں کی پہنگ د惹 ہو جس کے ایک سی درستے کو چھوڑ کر گے دیکھ راتوں کی پہنگ دekk infants فتح فرم راقب کم انسویل ہی جس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ راتیں تمہیں الگ الگ راقوں پر ڈاب دیں گے تمہیں ککلے ککلے کر دیں گے تمہیں بانٹ دیں گے تمہیں تفصیم کر دیں گے تمہیں ایک ہی اگلاؤں گے اور تمہیں وہاں گنگے قدیب کر دیں گے اللہ تک لارمین میں تمہیں اسی تعقید اس کا تعقید ہی فقم دیا گے اللہ تک لارمین میں تمہیں اسی باقی وسیعت فرمائی ہے لا عز لکھون تتغون تا جی تم متغیم انجاو کرنے سلام میرے پاریوں میرے گنر کو اللہ کی حبیق عمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آیتِ قریبہ کی تفصیب کر دیئے یہ بہت رسول اللہ عنہ کی روایت پر موجود ہے اور باقت ہے کہ خط علیہ رسول اللہ حلی اللہ وآلہ وسلم 町 اللہ خطا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لگیر کیجی ایک سیدھے لوگیر کیجی اور وصل فطوراً اور عمین چند ہی وفطوراً انسانی asphaltی نفی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھے لوگیر کیجی اور اس لگیر کے دائیر طرف بھی کچھ لگیریں کرgirlیں کیجی اور اس کے پائیر طرف بھی کچھ لگیریں اللہ فیر ایک چیل اس کے بعد عبداللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنگلی کو اس چیزے راستے پر اس چیزی لقیر پر رکھا اور اس کے بعد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا سبیل اللہ آدھا سبیل اللہ یہ اللہ کا راستہ ہے یہ سرادہ مستقیم ہے جب تک امت کے لوگ اس پر چلیں گے تب تک ایک ہی جانے جائیں گے اس راستے پر چلنے کے وجہ سے اس ایک راستے پر چلنے کی وجہ سے بچ امت کی طرح تب تک امت کے ساتھ دیکھا جائے گا انہیں اجتماعیت کے ساتھ دیکھا جائے گا اور اس کا ایک مستقیم اللہ کے لئے نے فرمایا اور یہ جو راستے ہیں ان کی پیر بھی رہی کرنا جب تک امت کے لئے راستوں پر نہیں چلنا کیوں اللہ کے لئے اللہ کے لئے نے فرمایا آدھا سبیل من ہر شہیتان سو جائے ان راستوں میں سے دائیں بائیں یہ جو راستے ہیں سلاح کے مستقیم کے دائیں بائیں جو راستے ہیں ان راستوں میں سے ہر راستے پر شہیتان بیٹا ہوا ہے یا جو ہوئی نہیں اپنی طرف یا اپنے راستے کی طرف بھولا رہا ہے من اجاب امت کی رہی ہا قدر خوبوسی ہا جو ان کی بات مان کر اس کے راستے پر چلن پڑے گا وہ اسے اسی راستے پر تکل دیں گے اور وہ راستے چندر کی طرف اللہ کی ربی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس درستے پر چلن پڑے گا امتی 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 اس امت کو ہم لوگوں کو پیامت تک جو آتے رہیں گے یہ آخری امت کے افراد میں اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مختلف جنہوں پر مختلف انداز میں مختلف بیرائے میں سمجھایا ہے ایک جگہ اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتا رمایا لَبَدْ تَعْقُمْ عَلَى الْمَحَجَّتِ الْمَنِطَعِنِ اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جارہا ہوں دنیا سے جارہا ہوں لیکن یاد رکھنا تمہیں جس راستے پر چھوڑ کر کے جارہا ہوں یہ بہت سیدھا راستہ ہے اور بہت باغت راستہ ہے بہت روشن راستہ ہے جب تک اس راستے پر پوری محمد چلتی رہے لیکن کبھی اختلاف نہیں ہوگا کبھی انتشار نہیں ہوگا کبھی شیطان کبھی اس پر محطہ نہیں کر سکے گا جیسے بکریوں کے ریور سے جو بکری بار نکل جاتی ہے میری جا اسی کو اسی کا شکار کرتا ہے میری جا اسی سب کے وہی بکری آتی ہے جو آپ نے ریور سے نکل کرے گا جیسے بڑھ جاتی ہے اللہ کرے میرے برمایدہ عزیز وعال کا قابلہ حالی یاد رحم کو میری بار میرے بار اُن راستے پر چلتے پر کبھی انتشار نہیں سکتا کبھی اختلاف نہیں ہوگتا کبھی انتشار تکشکار نہیں ہوگتا میرے باری میں برمیدہ ہو یہ ارام صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کو اللہ حب العربی کے قلام میں مختلف انداز سے واضح کیا گیا ہے بے شمار آئیتیں ہیں بے شمار آئیتیں ہیں لیکن آن بھی یہاں سے زرہ بوجود کو مدد دیں یہ تو بات ہوگی اختصار کے ساتھ اللہ حب العربی کے قلام میں اس امت کو مدربات قطعایا گیا ہے ایک امت ایک مختلف ایک یہاں ثابت کیا گیا ہے اور اللہ کی رضی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی اس بات کو بھی واضح کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی قلام میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب اس ایو سیزے راستے پر چلنے والے کامیابی کے راستے پر چلنے والے روشن راستے پر چلنے والے اتحاق کے راستے پر چلنے والے اللہ حب العربی ترمیدہ طریقہ نہیں ہوتا اس امت کے ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہوسکتا ہے جو امت کے بتات میں جانہ ہور کی کرنے کو میرے آئی اللہ ہ کلار دوں کو اپنے علی صل اللہآلہ وسلم کو اللہ پریسے اللہ واحدہ سلم کو اور آپ کی امت کو تمام تمام زلگوں کو مخاطب کرتے سے کرنا ہے وَلَا تَسْ twelve وَلَا تَسْرُ عن دِال عَلْحَلْ اِن сейчас مِنِن دَلِرَ فَرْoutِ كل مُن رُحِس اللہ حضور 거지 مولانا مولانا وقام شیعاً اپنے دین کو باٹھ لیا اور نتیزہ کیا لیا کہ وہ بھی تقسیم ہو گئے پارٹی پارٹی میں پٹ گئے کتنی پارٹیاں کتنے دین ہیں کتنے گروہ کتنے گروہ اور کتنے حصے ہو چکے ہیں کچھ کا آدمی جا سکتا ہے اللہ کی قسم کو اس رویٹر میں بتانے سکتا ہے کہ مشرقین کی کتنی طولیہیں ہیں مشرقین کی کتنی شہاتیں ہیں مشرقین نے کتنے دواب ہو چکے ہیں کچھ بتانے سکتا اللہ کی قسم کو تقسیم کر لیا اور وہ بھی خود بسو بسو میں پارٹی پارٹی میں گروپ گروپ میں اور طولیوں میں تقسیم ہو گئے اللہ کی قسم کو تقسیم ہو گئے اور حالت کیا ہے ہر پارٹی ہر طولی ہر جمعہ جس جمعہ سے جبی ہوئی ہے اسی میں مستو مگن ہے سوچتی ہے کہ میں حق پر ہوں کو سوچتا ہے کو جبتی ہے کہ میں حق پر ہوں کو طولی حق پر ہے کو طولی حق پر ہے ہر ہر ٹولی حق پر جمعہ اور جو بھی ہے وہ اپنے اپنے مند اپنے سوچتا ہے اور سوچتی ہے کہ میں یہ حق پر ہوں میں ہی سچ ہوں اور مست ہے مگن میں میرے باگوں میں اللہ بلالی کے خلاف پر دکھئیے کس طریقے سے احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتماعیت کی تعلیم دی جاتی ہے ایک رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے ایک بندے کی تعلیم دی جاتی ہے اور محور دکھایا جارہا ہے اور وہ نکتہ دکھایا جارہا ہے جو اتحاق کا نکتہ ہے اجتماعیت کا نکتہ ہے اور مل جل کر کے رہنے کا نکتہ ہے اور محمد کی محطت گاؤں پر کی اجتماعیت کا راست چھپا ہوا اس کے اندر کس طریقے سے اللہ بلالی کی گرام اس باتیں تعلیم دیں گئی دوسری آج دیکھر محمد اللہ بلالی نے فرمایا 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 اللہ بلالی نے دوسری آج دیکھر محمد اللہ بلالی نے فرمایا اللہ بلالی نے فرمایا دوسری آج دیکھر محمد کے اندر آج دیکھر محمد آج دیکھر محمد آج دیکھر محمد اللہ بلالی نے فرمایا 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 جو لوگ تولیوں میں تقسیم ہوگئے جو لوگ پڑوں میں تقسیم ہوگئے جن لوگوں نے احیرین پورٹ اپنے دکھلے دکھلے کر لیا اور پارٹیوں میں تقسیم ہوگئے لست آمین ونفیشن آپ بائی سے ایک سرے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے استحاد استحاد اجتماعی ہے اسلام کی شان ہے جو تقسیم کریں جو دماغندی کریں جو استراب کریں جو تشدد کریں جو باتے ماتنے گراتے پر چلیں اللہ حضوری آرکی لیے فرمائی ہے اللہ حضوری صلی اللہ علیہ وسلم لست رامین ونفیشن آپ کو سے کون تارکھل نہیں ہے آپ ان میں سے پلکھل لہیے یاد رکھیں میرے بارکی میرے بارکی میرے بارکی کو ہندہ درکھائیے جو تشدددیہ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں جو کے بارے میں اللہ حضوری دیلیہ فرمائی ہے لیکن آپ کے امت سے آپ سے سپت کرتے ہیں آپ کے امت کی افراد مانے جاتے ہیں آپ سے مرسوس ہے محمد کا نام لیتے ہیں سب کچھ ہے لیکن یاد رکھئے اس کرپا بندی کی وجہ سے اس ٹپڑے کی وجہ سے اس ٹھڑ بندی کی وجہ سے آپ کو اسے کوئی تارکھل نہیں گئے لست روی محمد شاید آپ کو اسے کوئی تارکھل نہیں گئے میرے بارکی اور میرے بارکی کو یاد رکھائیے آپ کو آسے کرنے کیا گیا کہ اس امت کے امت کی ستوکت کا جو غرامت ہیں وہ اجتماعیت ہیں اور انتشار تفررک ٹھرکا برستی ٹھوپڑے ٹھوپڑے ٹھوڑیاں ٹھڑ بندیاں یہ اُسی مسلمان کا کام لیں گو کرتا ہے مجھر کی ایک کام ہے اور چاہیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے کوئی تارکھل نہیں گئے کوئی تارکھل نہیں ہے میرے بارکوں میرے بارکوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحالی مشہور صحالی حضرت مدر بائی جمعان صلی اللہ علیہ وسلم بیانت کرتے ہیں تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور ہم اس دور پر زندگی چیلے ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں ہاں آدمی کی زبان پر یہ شکوا وقت تک وقت تک آنا رہتا ہے امت کے حالات پڑھتے جا رہے ہیں امت دوریوں میں تفصیل ہو رہی ہے امت میں انتشار ہے امت میں افتراب ہے امت کسی ایک بردے پر نیچا رہی ہے نجابے کتے چپلے جاتے کتے دھوڑتے جا رہے ہیں اللہ کی پسل ہے میرے خاندی میرے خاندی میرے خاندی کو آپ ذرا اس عزیز کو ذرا سنوئے اور انتظر لگائیں کہ صحابے کرام رضو اللہ کی طرح رہے ہیں کوئی اس بات کی دیتی فکر تھی اور کیسے اجتماعیت کی دعوت چاہتے تھے اجتماعیت کی مشن پچھنا چاہتے تھے اور ایک امت کا جو امت کی بہتر قبل نقطہ تھا اسی پر باہی رہنے کے لیے دامنا کیا کرتے تھے حضرت حضہ باقرماتے ہیں اللہ کی طرح کرانو مآلہ اصحاب بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسئلو نمہ والی خیر وکنت اصحاب بہتر شر پوری امت اللہ کے رفضہ علیہ وسلم کی آپ میرے باقرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی کے صحابہ اللہ کی نبی کے اصحاب آپ سے خلائی بارے دیں خیر کے بارے دیں اللہ کی نبی نے کی بتائیے خلائی بتائیے کونسا کام کرتو کی آسمان ملے گا کونسا کام پر تو کونسی ریکی ملے گی جنت کا عامل حلالی کا عامل ہے کامل تک آئیے وقت ان دوسر ایوان شرر لیکن میرا طریقہ ذراہت نہیں تھا میں اللہ کریمی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتا تھا کہ اللہ کیا بھی مجھے برائی نہیں تو بارے بتائیے میں آپ سے شرر کے بارے پوچھتا تھا برائی کے بارے پوچھتا تھا ایلا کریمی یہ حضرت کرنے تو کیا ہوگا اگر آدمی یہ کرنے تو کیا بنا ملے گا یہ کرنے تو کیا ہوگا سکتا تھا کہ لے گی میں اللہ کرنے تو چھر رکی بارے پوچھتا برائی کے بارے پوچھتا تھا مخوابت آئیم بودھریکنن اس لرے کے مادے کی کھتی کو سنام کرنا بہت کھو سنام کرنا بہت کھو عرب کو شرر رہا لارش رڑی بلائے کی دیتا وقتی میں اس لیے برائی جاننا چاہتا ہوں اس لیے چاہتا ہوں برائی جاننا تاکہ برائی پر آؤ لگوں باقیس بار باقیس میں یہ برائی جاننا چاہتا ہوں تاکہ برائی کا پتہ چل جائے تو ضراب پر شکیر رہنوں ضراب پر حیث کروں میرے پالی کی طریقہ صحابہ اگرام کا فیڈر ہو دی تھی لیٹیوں کی طرف اور کناہوں سے بچنے کی بھی تام ہوا کر دی تھی اس لئے برائی کی بارے برائی جانتا ہوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی ربی تنشا اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کی جاگلیتی مشارق اے اللہ کی ربی ہم لوگ زمانے جاگلیت میں تھے شر میں تھے برائی میں تھے زمانے جاگلیت کا جو نقشہ ہے اللہ کی قسم بہت ناظر میں کہنے کے لائے پھر ہے ساری سارا خیر مفقود ہو چکا تھا ہی سمجھ دی تھی ساری خلایاں نہ پیل ہو چکی زمانے جاگلیت کے اندر اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے ایک سوئی پوچھتے ہیں اے اللہ کی ربی ہم لوگ زمانے جاگلیت میں تھے شر میں تھے برائی میں تھے دناہ میں تھے کبروں شرک میں اور تمام قسم کی سماجی آہدی عبادت کی معاملات کی ساری گندگیاں ایسی کوئی گندگی نہیں جس میں ہمیں آپ کو نہ باقی رہے ہو فجر اللہ بیانا خیر اللہ کا فضل ہوا اللہ کا اقزام ہوا اللہ کا قرم ہوا کہ اللہ تمام کی طالعہ نے ہمیں اسلام کا خیر ادا فرمایا سماج جاگلیت کو اللہ نے ختم کر دیا اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ بَعْدَحَدَ الْخَيْرِ الْشَرْفِ اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ کیا اس خیر کے بعد بھی آپ کوئی شر آنے والا ہے برائی تھی اسلام مطاعت دیا تو اسلام کی بھرائی کے بعد کوئی برائی آنے والا ہے اللہ کیتنا بول رہے گے کتنا بریک رہے گے کتنا پوچ رہے گے اندر کا لگائے اور نکتہ صرف اور صرف ایک ہے ایک کتنا اللہ کی ختم اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتماعیت کی بہتری نسائل اشتماعیت توازع کرنے کے لئے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے اشتماعیت توازع کرنے کے لئے اور ٹو ٹو ٹھ حدیث اللہ کے یہ حدیث ہے جو ہم سبتلے کے ترموٹس لے اور حضرت بودر پیز عجبات کے برگی اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اس کے بعد پھر کھلائی آئے گی اللہ تعالیٰ کہتے ہوں یہ یہ اللہ تعالیٰrap اس پھر کھلائی کی پھر کھلائی آئے گی اسلام پھر کھلائی Pick' پھر کھلائی آئے گی اللہ کی ربی نے فرمایا آئے بھی بھلائی لائے گی لیکن وہ کھلائی کیسے جیسے لگی ہوگی جو کھلائی زمانے جاکی حیرت کے بعد اسلام کی شکل میں آئی ہے ایک دم شفاف ساکھ اتری اللہ کی ربی نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا خلائی لائے گی لیکن اس کے ادر کیا ہوگا اس کے ادر آمیزش ہوگی بلافت ہوگی دمتلا پن ہوگا بلتو الوازے کھلائی ہی ہوگی اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وفی کی تخصان اس نے کیا ہوگا اس پہ دھنوا ہوتا ہے اس پہ خلائی لائے گا راکھ ساس جب بات مکلائی نہیں ہوگی صحابی رسول نے پوچھا پہلا کہ جو بلائی ہو جو تخصان ہوگا جو خلائی لائے گا آکھے وہ کیا چیز ہوگی جو چیز آپ بنا رہے ہیں اس پہ بلائی خالص نہیں ہوگی وہ خلائی مطمئن نہیں ہوگی تو آخر اس پہ جو بلائی پر بہنو ہوگا وہ کیا ہوگا جو حالات ہم دے گئے ہیں کہ امت کے اس وقت جسے ہم گزر رہے ہیں یہ تو آج کی بات ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیعاب کے صحابی رسول نے یہ سارے مسائل بہت پہلے پوچھ لیئے تھے حالات کیسے بگرتے جائیں گے کیسے حالات بگرتے جائیں گے اور برس سے بہتر بہتے ہوتے جائیں گے لیکن اس کے باوجود ہمارا لکتہ اجتماعیت لکتہ اتحاد کبھی بدل نہیں سکتا ہم جس محورت پر چل رہے ہیں اسی پر چلتے رہیں گے آلہ کی دنی خراب جائیں گے میرے پاریوں یہ ہے اللہ کے لئے دن پوچھا فرمایا تو جب اللہ کے لئے دن پوچھا کیا ہے اللہ کے لئے دن پچھا ہے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو میری سنت کو چھوڑ کے پوچھری سنت پر کریں گے اور ہم میری بدایت کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے رات تاکھیار کریں گے دوسرے راستے کو اپنا لیں گے اللہ ہم چاہتے ہیں خیر خیر الکلام و خیر الحادی حبی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانا یا سنو میں بڑھئی سنت یا حدو میں بڑھئی حادی اس لوگ پیدا ہونا ہے یہ امت کے اندر جو میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے پر چلیں گے دوسری سنت پر دوسری راستوں پر چلیں گے اور میری قدائق کو چھوڑ کر میرے راستے کو چھوڑ تاکھی یہ راستوں پر چلنے لگیں گے اللہ حضرت اکبر یہاں اللہ پہلے میں اشارت کیا کہ جب امت نے دورادی کا آقابت ہوگا امت شارت کی طرف جائے گی تو سب سے پہلے تقدیل کیا ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت سے لوگوں بڑھ جائے گے سنت سے پیدان کی پیدا ہوگی سنت سے پیدانی کا مہر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جس کا نتیجہ کیا لگے گا افترام کی شکل میں رہنے گا اشتراعیت ختم ہو جائے گی انتشار پیدا ہوگا تشکر پیدا ہو جائے گا امت کے ادھر اور امت کے نجارے کی طرف بن جائیں گے سب سنت کا نام دیں گے لیکن جس تنوں نے بھی رہی سنتی ویہتوں نے بھی رہی ہر ہی میرے پاہیوں حضرت خودیفہ نے کیا پوچھا اللہ کی رہی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رہی طرف ہوا ہے تاریخ امیت 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 ان کے تم کو ان کی کاموں میں سے کچھ چیزیں اچھی لگیں گی اور کچھ چیزیں تمہیں بری لگیں گی اچھا بھی بھی کچھ ہوگی اور اس کے اندر پرائیاں بھی موجود ہوں گی حضرت خودیفہ نے پوچھا ہے اللہ کی رہی اچھا آپ یہ بتا ہے کہ یہ تو خیر تھا یہ کیا تھا خیر تھا یہ کہ نرامر مانا خیر تھا اگر تم باطن میں کہا خادس بطائی نے کی آپ سکران سکران اللہ کے لئے یہ بتا ہے کہ ہر بات آفادر خیر کیا کہ خرائی کے بعد بھی پھر کوئی قرائی آیا کی اس خیر کے بعد پھر کوئی شر آئے گا اللہ حضرت خمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں آئے گا کیا آپ یہاں سنوئے اسے پر حقیث آت اللہ کا قرام آپ نے سنا قرآن نحضہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمہ اور انہیں مسئلہ دے اللہ کی تصفیر آپ کے سنوئے اللہ کے لئے بھائے یہ دائم آئے کے راستے کیا گئے اصل راستے کو چھوڑ کر وہ راستے بھٹکنے والے ہیں اور پارٹی پارٹی اور ٹوری ٹوری کے تصفیر کرنے والے راستے ہیں اللہ کے لئے بھائے تھا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اولانہ بھائے جو اس کی بات کو مان دے گا وہ اپنے راستے پڑھا دیں گے اور وہ جہنم بچانا جائے گا یہاں اللہ کے لئے بھائے اس خیر کے بات بھی کوئی شرد ہے اس خیر کے بات بھی کوئی درائی پیدا ہوگی اللہ کے لئے بھائے ہاں تجھا کیا ہوگا اللہ کے لئے بھائے بتائیے کیا ہوگا آپ نے فرمایا دعا تن علا ہوا بھی جہنم جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر کے مبندین بھائیں گے اپنی طرف جہنم کے دروازے کے دائیں جہنم کے دروازوں کے مبندین کی بھی ہونکے بھائی اسی دنیا کے اندر اسی امت کے اندر اللہ کے لئے بھی نے فرمایے صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفوت کی زبان ہے اسی کو طلب نہیں لکھنا چاہئے اللہ کے لئے بھائے بھائے دعا تن علا بھائی جہنم کچھ دعاق دینے والے ہوں گے دائیب ہوں گے مبندے ہوگے بلانے والے ہوں گے جہنم کے درادے through جہنم ایدھر دعاو پر کے ان کی دعوت کو بہول کر کے ان کی طرح چلا جائے گا وہ اسے اسی جہانم میں حکیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایتا ہے تابعی رسول نے کہا اے اللہ کی نبی صرف ہم لنا چلین لنا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتا دیئے کہ وہ کون کون سے جہانم کے طرح بولانے والے ہیں صرف ان کی صفت ان کی خوبی وہ ہوگی کیا کیسے پتا چلے گا کہ جہانم کے دائی ہیں چہانم کی مبللین ہیں چہانم میں فلانے والے لوگ ہیں یہ کیسے پتا چلے گا ترہاں ان کی ضرورت دیئے صرف ہم تردے گا جلی بھی لنا ترہاں بتائیے اللہ تعالیٰ فرمایتا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ یہاں سنئے یہ نکتہ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ نکتہ سنئے اللہ تعالیٰ فرمایتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ لوگ ہوں گے ہمارے بھی جسم جیسے ان کے جسام دے وہی گوشت وہی ہٹی سب کچھ جیسے حصہ ہم ہے ویسے وہ بھی ہوں گے ہماری ہی خاندان کے ہماری ہی نصر کے ہم جیسے ہی ہوں گے ویسے تن لنو نبی سینا تینا اور ہماری ہی زبان بولی علاق سے کوئی نہیں رہے علاق رحمت نہیں ہوگی کئی انسان دیں گے ہماری زبان بولیں گے کسی گوشت بولت دیں گے بھائی ایسے ہی ہوگا اللہ میرے برمایا صاحب حصول کہتے ہیں میرے کوشت ہے اللہ کیلئی اچھا آپ یہ بتائیے یہ معاملہ خود ماضط ہوتا جا رہا ہے اگر ایسے ہارات آ جائیں ہمارے ہوپر تو ہم جاریں گے کیا ایسے ہارات کے ان بوجودہ ہارات میں اور جو ہارات سراب سے سراب ہوتے گا رہے گے کلی بڑی کتنا بلا یاد رہے گئے صل اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ایسے ہرما نبس کی حلیظ میرے خریو کہتے ہیں اللہ کیلئی ہرما تراغ ہوتا ہے اگر ایسے حدا پیدا ہو جائے میرے ساتھ ایسا معاملہ پیچھا جائے ایسے حدا سکتا ہو جاؤں کہاں بتائیے کہ میں کیا جانتا ہے کیا تو اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا مسلمانوں کی جماعت سے جھوڑ جانا اور مسلمانوں کا جو ذمہ دو گا مسلمانوں کا جو آخر مرقائد ہو گا ان سے اپنی بابستنگی کر لینا بابستہ ہو جانا اب کونی بھی اور پیدا ہوتا ہے اگر ایسے حلاہ مرمہ پیچھا کریں گے ہم لوگی سوسط نہیں پیچھا کریں کیا کریں گے ہمی تو مسلمانوں کا امام نہیں ہے کوئی اسلامی خلافات اسلامی خلیفہ آدم تو ہے نہیں یہاں اللہ بہت بار اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا کوئی امام پکڑی ہم کیا کریں گے کیا کریں گے آپ بی بی بتا کیجئے اگر ایسے حلاف سکتہ ہو جائیں تو اُس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا اللہ بی 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 حضر صلی اللہ علیہ وسلم میں فات زید دل کلفیرہ پاس بھلنا جتنی طولیاں فرٹے جماعتیں جتنا بھی انتشار کا معاملہ ہوتا جتنے بھی فرٹے ہوں گے جتنی بھی طولیاں ہوں گے اور جتنے بھی چتھے اور جتنے بھی یہ حل کی طولے ہوں گے ان سب کو چھوڑ دینا ان سب کو چھوڑ دینا اور کیا کرنا اللہ بہت بہتہ حتیٰ کہ اگر اتنے ناسک خالات ہو جائیں یہ تمہارا کوئی ساتھی ماں ہو کوئی سہارا ماں ہو جسے تم جھوڑ سکو تمہیں تم سب کو چھوڑ کر کے الگ بنانا کسی طرح کی چل پکن کر جائے جب تمہیں جیرے کنوں پر آ جائے تو اسے بھی دوارہ کر لینا لیکن کسی پارٹی کسی فرٹے کسی ٹولی جو خلاف ہے سندچہ بڑی وہ کننے چاہتا ہے ان کا ساتھ ہے یہ ہے میرے خالی و میرے مدر کو ہمیں اسلام کی اجتماعیت کے مقام کو اسلام نے اجتماعیت کے حمدیت تو بھی بتا رہے اور اللہ حب العالمین ہم سب کو مختصف ہو کر کے اللہ کی کتاب نبی کی سندت پر جینے کی سوپیہ قدارمائیں اللہ حب العالمین ہم سب کو جندہ رکھے اپنے کتاب نبی کی سندت پر سنگکر جینے کی سوپیہ قدارمائیں ہماری محمد ہماری محمد 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 اللہ حب العالمین جزاق اللہ حفظ کبھی آپ کے سامنے بزرور شہر راحت اللہ مجلیت مزور اللہ استعمالیت یعنیت کے مضوع پر کتاب ہمارے تھے یقین آپ کے نتاب سے ہم اور آپ ہمیں نشانت ہیں لیکن چونکہ وقت کے بات ہم مجبور ہیں ہمارے دمیان جماعت کے مصور دائی مخطیق مناظر بہت ساری کتابوں کے مسانی شیر رضا اللہ قریب محلی رضا اللہ کشیب رحمہ ہیں ہمارے نیتیار یعنیت راحت راحت رضا رضا اللہ عبدال قریب محلی 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 آل جانی آن سی نیتیار حسین 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 ح لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُذَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيهِ ذَلَالِ مُبِينَ ذلالِ مُبِين سے نکال کر ہدایت، رشد اور حقِ مُبین پر قائم کر دینا یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد کا مقصد تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جو کام بھی کیے اس کی کمنٹری قرآن شریف میں محفوظ رکھی ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور معرقین کی تاریخ میں بلکہ مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے